موسیقی عزیز طلبہ اور ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد نسیم الدین فریس آپ سب کا قیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج کا یہ سبخ ایم اردو سیکنڈ سیمیسٹر کے پرچے دکنی ادب کی ایکائی سلطان محمد قلی خطبشا کی غزل گوئی کے بارے میں ہے عزیز طلبہ آج کے موضوع کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ہم سلطان محمد قلی خطبشا کا مختصر تعریف پیش کریں گے اور ساتھی ساتھ اس کی غزل گوئی کا تعریف بھی پیش کیا جائے گا دوسرے حصے میں سلطان محمد قلی خطبشا کی غزلوں کی امتیازی خصوصیات کا تفصیلی متعلق کیا جائے گا سلطان محمد قلی خطبشا نہ صرف دکن بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک نامور اور عظیم المرتبت حکمران گزرا ہے وہ سلطان قلی خطب الملک بانی سلطنت خطبشا ہی کا پوتا اور سلطان ابراہیم خطبشا کا تیسرا بیٹا تھا وہ پندرہ سو پینسٹھ ایسوی میں پیدا ہوا اس کی ماں بھاگیارتی ایک ہندو عورت تھی اس کی پیدائش پر بڑا جشن منایا گیا اس کی تعلیم و تربیت کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہوتی لیکن اس کے دیوان کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے دیگر بھائیوں جیسے عبدالخادر اور حسین خلی کے مخابلے میں زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا اسے اسلامی علوم تصوف فخہ منطق وغیرہ پر عبور حاصل نہیں تھا لیکن فن شاعری کے اسرار و رمض سے بہت خوبی واقف تھا بلکہ ایک طرح سے اس کو پیدائشی شاعر کہا جا سکتا ہے اس نے اپنے دیوان میں ایک جگہ یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ امی یعنی زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے سلطان محمد خلی خطب شاہ اپنے والد ابراہیم خطب شاہ کی وفات کے بعد پندرہ سال کی عمر میں خطب شاہی سلطنت کے تخت پر متمکن ہوا اس نے کموبیش ایک تیس سال تک بڑی شان و شوقت کے ساتھ گول کنڈے پر حکومت کی اسے ورسے میں ایک شاندار مستحکم اور خوشحال سلطنت ملی تھی اس کے اہد میں جنگیں بھی نہیں ہوئی چھوٹی موٹی کچھ لڑائیاں ہوئی جن میں اس نے فتح یا بھی حاصل کی مجموعی طور پر اس کا اہد امن و آمان اور خوشحالی کا دور تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے اہد میں گول کنڈے میں دکنی تحیزیب و تمدن کو بڑا فروغ حاصل ہوا اور سینٹالیس سال کی چھوٹی سی عمر میں سولہ سو گیارہ عیسوی میں اس کا انتخال ہوا سلطان محمد خلی خطب شاہ دکن کا ایک نامور حکمران گزرا ہے اس نے اپنے اہد میں ریاہ کی بھلائی کے بڑے کام کیے اسے فن تعمیر اور فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی تھی اس نے شہر حیدرباد کی تعمیر کی اور اس مقصد کے لیے اس نے میر محمد مومن پیشوائے سلطنت کی خدمات حاصل کی میر محمد مومن ایران سے تشریف لائے تھے وہ بہت بڑے عالم انجینئر ماہر ریاضی اور مختلف علوم کے ماہر تھے وہ سلطان محمد خلی خطب شاہ کے وکیل السلطنت تھے اور بڑی امدہ صلاحیتوں کے مالک تھے حیدرباد کا نقشہ میر محمد مومن نے تیار کیا اور انہوں نے اس شہر کی تعمیر کا آغاز چار منار سے کیا شہر کے وسط میں چار منار کی عمارت تعمیر کی گئی اس کے چاروں سمتوں میں کشادہ سڑکیں تعمیر کروائی گئیں اور چار منار کے اطراف شاہی محلات تعمیر کروائے گئے سلطان محمد خلی خطب شاہ نے حیدرباد کو ایک مثالی اور خوبصورت شہر بنانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی اس نے کئی محلات تعمیر کروائے جیسے دولت خانہ آلی کے محلات گگن محل سجن محل کوہتور محل ندی محل ہنا محل وغیرہ یہ بڑے آلیشان اور بلند و بالا محلات تھے جن کی خوبصورتی اور شان و شوقت دیکھ کر مغل شاہنشاہ اور انگزیب بھی حیران رہ گئے تھے شاہی محلات کے علاوہ سلطان محمد خلی خطب شاہ نے عوام کی فلاح و بہبوت کے مقصد سے کئی مساجد آشور خانے خانخاہیں نہریں طالب اور کاروان سرائیں وغیرہ تعمیر کروائیں سلطان محمد خلی خطب شاہ کو سبزے اور پانی کا بڑا شوق تھا اس لئے اس نے شہر حیدرباد میں بکسرت باغات لگوائے اور نہریں جاری کروائیں چاری منار کے چاروں سمتوں میں جو کشادہ سڑکیں تھی ان سڑکوں پر آلی شان خوبصورت بازار تعمیر کروائے تواریخ میں لکھا ہے کہ چاری منار کے اطراف چودہ ہزار دکانیں تھی اس سے شہر حیدرباد کی ترقی خوشحالی اور دولت بندی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے سلطان محمد خلی خطب شاہ بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کے حکمران ابراہیم عادل شاہ ثانی اور شمالی ہن میں مغل شاہن شاہ اکبر اعظم کا ہم اثر تھا یہ تاریخ کی ایک عجیب حکایت ہے کہ گول کنڈے میں سلطان محمد خلی خطب شاہ بیجاپور میں سلطان ابراہیم عادل شاہ ثانی اور شمالی ہن میں اکبر اعظم یہ تینوں ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی سلطنت میں مذہبی رواداری اور خومی اگجہتی کو فروغ دینے میں اہم حصہ لیا دکن کی جو گنگا جمنی تحزیب مشہور ہے اس تحزیب کو فروغ دینے میں عادل شاہی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ خطب شاہی سلاتین کا بھی نہت اہم حصہ رہا جن میں سب سے نمائی نام سلطان محمد خلی خطب شاہ کا ہے عزیز طلبہ یہ مختصر سا تعریف تھا سلطان محمد خلی خطب شاہ کا اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سلطان محمد خلی خطب شاہ کی غزل گوئی غزل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری کی ایک اہم سنف ہے اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نہیت مقبول سنف بھی ہے لیکن غزل کو جو مقبولیت دور حاضر میں حاصل ہے ویسی مقبولیت دکنی دور میں نہیں تھی اردو کے دکنی دور میں مسنوی سب سے زیادہ مقبول سنف تھی ہر شاعر یہ کوشش کرتا کہ کم سے کم ایک مسنوی اپنی یادگار چھوڑے غزل کو سانوی اہمیت حاصل تھی لیکن سلطان محمد خلی خطب شاہ پہلا شاعر گزرا ہے جس نے غزل پر خصوصی توجہ کی اور اس نے زیادہ تر غزلیں کہیں سلطان محمد خلی خطب شاہ سے قبل دکن میں غزل گوئی کے نمونے یقیناً ملتے ہیں جیسے مشتاخ، لطفی، فیروز، محمود، ملہ خیالی یہ ایسے شاعر ہیں جن کی چند غزلیات ہم کو ملتی ہیں لیکن مکمل دیوان کسی شاعر کا نہیں ملتا ان شورہ کے مخابلے میں جب ہم سلطان محمد خلی خطب شاہ کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سلطان محمد خلی خطب شاہ نے متواتر غزلیں کہیں اور مسلسل غزلیں کہیں اور غزلوں کا بہت بڑا زخیرہ اپنی یادگار چھوڑا سلطان محمد خلی خطب شاہ نہ صرف دکنی زبان کا پہلا صاحب دیوان غزلگو شاعر ہے بلکہ اسے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے سلطان محمد خلی خطب شاہ ایک خادرالکلام اور پرگو شاعر تھا خادرالکلام شاعر اس شاعر کو کہتے ہیں جو ہر طرح کے خیالات ہر طرح کے موضوع اور ہر طرح کی سنف میں تباہ آزمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو چنانچہ جب ہم سلطان محمد خلی خطب شاہ کی کلیات کا متعلق کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کلیات میں نہ صرف حروف تہجی کے اعتبار سے غزلیات موجود ہیں بلکہ غزلیات کے علاوہ قصائد مرسیے مسنویہ ربائیات اور دیگر متداول اصناف بھی موجود ہیں سلطان محمد خلی خطب شاہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک پرگو شاعر تھا پرگو شاعر اس شاعر کو کہتے ہیں جس نے اپنے تخلیخات کا بڑا زخیرہ یادگار چھوڑا ہو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کی تاریخ میں سیکڑوں شاعر گزرے ہیں ان میں سے باس کا کلام نہیت زخیم ہے اور باس کا کلام نہیت مختصر ہے جیسے ہم غالب کے دیوان کو دیکھتے ہیں اور اس کے مخابلے میں جب میر کے کلیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ میر کا کلیات بہت زخیم ہے انہوں نے چھے دیوان اپنی یادگار چھوڑے جبکہ ان کے مخابلے میں غالب کا صرف ایک ہی دیوان ملتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب پرگو شاعر نہیں تھے میر پرگو شاعر تھے غالب خادر القلام شاعر ضرور تھے لیکن پرگو شاعر نہیں تھے ان کا دیوان مختصر ہے میر کے مخابلے میں اس پس منظر میں جب ہم سلطان محمد خلی خطب شاہ کے کلیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کا کلیات بہت زخیم ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا پرگو شاعر تھا اور روزنہ وہ غزلیات کہا کرتا تھا اس کے دیوان کو اس کے بھتیجے اور دامات سلطان محمد خطب شاہ نے پہلی مرتبہ مرتب کیا اور اس پر ایک منظوم دیباچہ لکھا اس دیباچے میں وہ کہتا ہے کہ سلطان محمد خلی خطب شاہ نے اپنی زندگی میں پچاس ہزار اشار لکھے تو پچاس ہزار اشار کا سرمایہ کوئی معمولی سرمایہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلطان محمد خلی خطب شاہ ایک پرگو شائر تھا چنانچہ وہ خود اپنے دیوان کی اغزل میں کہتا ہے کہ صدق نبی خطب شاہ یوں شیر بولے ہر دن دریا کو روز جیسے موجاب کا طلوع سلطان محمد خلی خطب شاہ روزنا اس طرح شیر کہتا ہے جیسے کہ دریا میں موجیں اور لہریں اڑتی ہیں دریا کی روانی جیسے رکتی نہیں ہے اسی طرح سلطان محمد خلی خطب شاہ کہ شائری کی روانی اس کی طبیعت کی روانی رکتی نہیں ہے اور وہ روزنا اشار کہتا ہے حالانکہ اس نے کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں پائی صرف سینٹالیس سال کی عمر میں اس کا انتخال ہو گیا لیکن اس کی عمر کے مخابلے میں جب ہم اس کے دیوان کی زخامت کا جائزہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ پچاس ہزار اشار اس نے لکھے جو اس کی خادر البیانی اور پرگوئی کی دلیل ہیں عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سلطان محمد خلی خطب شاہ کے سوانے اور ان کی غزل کے بارے میں مختصر تعریفی معلومات حاصل کی اگلے سبخ میں ہم ان کی غزل کا تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سکرین پر دکھائی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کے لیے بس اتنا ہی موسیقی 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 موسیقی